الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے عرق علیہ السلام کے نالے مبارک کے تصدق سے ہم آج ایک سلسلہ بار سوال و جواب کی نشست کی کڑی کا آغاز کرنا ہی ہیں یہ سلسلہ بار سوال و جواب کی جو ایک کڑی ہے question and answers کی چین ہے مختلف ویڈیوز کی صورت میں مختلف شورٹ کلپس کی صورت میں مختلف سوشل میڈیا ریسورسز کے اوپر پلیٹ فارمز کے اوپر اپلوڈ ہوگی ان کے پیچھے جو بیسک بنیادی منظر اس کا جو ہے وہ تراصل یہ ہے کہ کافی عصے سے مجھ سے کئی احباب نے فیس بک پر اور ایمیل کے ذریعے یہ گزارش کی اور یہ فیڈبیک مجھے دیتے رہے کہ آپ سے جو لوگ سوال کرتے ہیں اس کا آپ براہ راست انہیں جواب تو دے دیتے ہیں مگر اس سے صرف وہ مستفید ہوتے ہیں تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ انہیں ویڈیو کی شکل میں ریکوڈ کروا لیں اور پھر یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیا کی ریسورسز پر اپلوڈ کر آ دیں تاکہ اس سے پھر ایک نہیں بلکہ اس سے ہزارہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور ہزارہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکے اور رہنمائی صاف ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات کی ذریعہ ہوتی ہے اور اس میں انسان کا بندہ کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی انایت اور اطاق ہوتی ہے میں ساتھ یہ بھی انسکر ہوں کہ آپ لوگ احباب جب یہ دیکھیں گے ویڈیوز تو آپ کے اقیرن ذہن میں کئی سوال ہوں گے تو آپ ان تمام سوالات کو یا تو فیس بک کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں اور میرا جو ایمیل ہے وہ ہے info at islamiccenter.ie info at islamiccenter.ie اس پر آپ جا کر سوالات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے اور جہاں تک سوالات کا تعلق ہے تو یہ سوالات نہ صرف اسلام کے عقیدے کے اسپیکٹ عقیدے سے تعلق کر سکتے ہیں بلکہ آپ اسلام کے کسی بھی فیل اسلام کسی بھی اسپیکٹ کے حوالے سے سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں اب وہ سوال عقیدے سے متعلق ہو سیرت مصطفی salallahu alayhi wa alayhi wa sallam سے متعلق ہو وہ معاملات سے متعلق ہو اخلاقیات سے متعلق ہو اس کا تعلق فقھ کے ساتھ ہو اس کا تعلق بنیادی مسائل کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق کسی بھی اسلام کے ایسپیکٹ کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ وہ تمام سوالات آپ ان سے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ارز کر دوں کہ آپ کا تحریک منحاد القرآن کے حوالے سے یا تحریک منحاد القرآن کی قیادت کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی آپ مجھے سند کر سکتے ہیں چونکہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس عظیم تحریک اور مشن کے ساتھ تحریک منحاد القرآن کے ساتھ ایک نسبت ہے اور ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے اور اس تعلق اور رابطہ اور نسبت کی بنیاد پر رضوح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کے ایک ادنا سے ایک ادنا سے اور کم علم شاگردت ہونے کے حصیت سے پھر بھی ایک ذمہ داری ہے اور لوگ کئی بار تحریک منحاد القرآن کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور اگر کئی کوئی مس انڈسٹیننگ ہو وہ غلط فہمی ہو چونکہ قیادت تحریک منحاد القرآن پر بہت سا پروپوگینڈا کیا جاتا ہے اور یہ پروپوگینڈا کوئی نئی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں وہ خواہ امام اعظم وہ ہنیفہ ہوں وہ خواہ امام تدمزی ہوں خواہ امام نسائی ہوں حتی کہ خواہ امام بخاری ہوں جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں تاریخ اسلام کے آئینے میں ان پر ان پر ہمیشہ اتراز ہوتے رہیں تو یہ ایک تاریخ انسانی کے اندر حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے آپ کا کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ لوگ وہ میرے احباب میرے دوست میرے بھائیں جنہوں نے یہ مجھے ایک آئیڈیا دیا میں ان کا مشکور و ممنون ہونے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ ان ویڈیوز کے ذریعے جو دین کا پیغام اسلام کا پیغام امن کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا اور جو اتحاد کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا اس سے یقیناً بہت سے لوگ انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور جب وہ لوگ مستفید ہوں گے اور خیر کا یہ کام جس کا آغاز دراصل ان لوگوں کے فیڈبیک کے ذریعے ہوا ہے اللہ رب عزت اس تمام کام کا نیکی کا عجت جہاں مجھے عطا فرمائے گا وہاں ضرور بے شک ان لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا جو ان ویڈیوز اور اس سلسلے کی کڑی کو بنانے کے حوالے سے ان کا کافی کردار رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو آج یہ چونکہ پہلی ویڈیو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی اور حق پہنچانے کی اور پھر حق پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے ہدایت نصیب فرمائے اور اگر کوئی قطاہی ہو غلطی ہو اللہ تعالی اس غلطی ہو قطاہی کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی بندگی اتا فرمائے اللہ رب العزت عجز و انکساری ہمیشہ اتا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی معرفت نصیب فرمائے آمین بجائے سید المحسنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا